الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام قرآن اور سائنس سیریز کے تحت آج جو سبجیکٹ ہم لے رہے ہیں وہ ہے فیزکس اور ٹاپک ہے ایڈم ایز ڈیویزیبل یعنی ایڈم کو میٹر کا سب سے چھوٹا یونٹ سمجھا گیا ہے ماضی میں اور یہ سمجھا گیا ہے کہ وزید وہ ڈیویزیبل نہیں ہے یعنی اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ سمالسٹ پارٹیکل آف میٹر ہے اسٹیڈیز جو ہیں ان کے تحت ایٹم اسمالسٹ پارٹیکل آف میٹر نہیں ہے بلکہ ایٹم مزید پارٹیکلز پر مرنی ہوتا ہے اور وہ پارٹیکلز کو ایٹم سے الگ کیا جا سکتا ہے دوسرے الفاظ میں ایٹم کو بھی توڑا جا سکتا ہے ایٹم اس ڈیویزیبل یہ نیٹسٹ اسٹیڈیز کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے وہ بھی ہم ساتھ دیکھتے رہے جائیں گے اور اپنی بات کا اختتام ایک فائنل ووڈ سے کریں گے اب فوکس کرتے ہیں early history of atoms یعنی ایٹم کی تاریخ وہ بھی خدیم تاریخ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی بات matter is composed of indivisible building blocks this idea was recorded as early as the 5th century bc by lucypus and democrats تقریباً پانچھویں صدی قبل مسیح یہ ایڈیا دیا گیا تھا کہ matter indivisible building block سے بنا ہوا ہے یعنی matter کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے جس کو انہوں نے ایٹم آس کا نام دیا وہ indivisible ہے جس کو بات میں ایٹم کہا گیا اور ایٹم آس کے معنی ہی indivisible ہے یعنی جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا جو کہ solid particle ہے the history of atoms پہ اگر ہم نظر دالیں تو یہ لفظ ایٹم آس سب سے پہلے دینے والے گریک فلوسفر تھے جن کا نام تھا ڈیموکرائٹس ان کا خیال تھا کہ سارا matter items پر مبنی ہیں اور matter کو divide کرتے جائیں تو سب سے چھوٹا یونٹ ایٹم ہوتا ہے جس کو مزید divide نہیں کیا جا سکتا اور ایٹم کا کوئی internal structure نہیں ہوتا بلکہ ایٹم solid ہوتا ہے اور different substances کے ایٹم different size, weights اور shapes کے ہوتے ہیں اسی concept کو اس دور میں پھیلائے گیا ساری دنیا یہ مانتی تھی کہ ایٹم وہ smallest particle of matter ہے جو مزید divide نہیں ہو سکتا عرب کے لوگ بھی یہی جانتے تھے کہ تمام matter سب سے چھوٹے unit ایٹم پر based ہے جو کہ مزید divide نہیں ہو سکتا اس concept کو دوبارہ favor کیا 1800 after christ جان ڈالٹن نے انہوں نے کہا کہ all matter consists of tiny particles called items items are indestructible and unchangeable یعنی ان کے مطابق سارا matter چھوٹے چھوٹے particles پر مبنی ہے جس کو items کہتے ہیں اور items indestructible ہے اور unchangeable یعنی items کو destruct نہیں کیا جا سکتا نہیں change کیا جا سکتا 1890s میں ایک سائنٹس جے جے تھامسن نے پہلی مرتبہ electrons کو discover کیا یعنی ان کے مطابق item سب سے چھوٹا particle نہیں ہے بلکہ item کے اندر electrons موجود ہوتے ہیں ان کے concept کے حساب سے ایک item میں fluid ہوتا ہے جو positively charge ہوتا ہے اور electrons ہوتے ہیں جو تربوس کی وینج کی طرح suspended ہوتے ہیں یعنی وہ move نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد روتھر فورٹ نے 1910s میں یہ concept دیا کہ atom کے سنٹر پر نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے اطراف electrons اس طرح سے revolve ہوتے ہیں جیسا سورج کے اطراف planets revolve ہوتے ہیں ان کے اس model کو planetary model بھی کہا گیا یہاں دیکھیں planetary model of atom سنٹر پر نیوکلیس ہے اس میں yellow color کے protons ہیں gray color کے neutrons ہیں اور اطراف جو blue color میں گھوم رہے ہیں وہ ہے electrons اس کے بعد 1910s میں ہی نیل بوہر نے روتھر فورٹ کی theory کو مضبوط کیا مزید information دے کر کہ electrons مختلف orbits میں گھومتے ہیں جو سب سے خرید کا orbit ہے وہ colorist energy کا ہوتا ہے اس طرح سے energy levels بڑھتے جاتے ہیں جیسا جیسا electron دور کے orbit میں گھومتا ہے اب دیکھ تیم summary of atoms یعنی تاریخ پر نظر دالیں تو دیموکریٹس نے اپنا discussion دیا 5th century BC میں اس کے بعد جان ڈالٹن نے اس کو favor کیا 1803 میں دونوں کے مطابق atom ایک solid particle ہے جس کو مزید divide نہیں کیا جا سکتا 1897 میں Thompson نے یہ statement دیا کہ atom smallest particle نہیں ہے بلکہ اس میں electrons موجود ہیں اُتھر فورڈ نے 1912 میں planetary موڈل دیا جس میں electrons ہیں جو circle کر رہے ہیں nucleus میں protons and neutrons ہیں دوہر نے اس کو مزید تخویر دی مزید تفصیل بتائی اور پھر جو modern scientists ہیں انہوں نے 20th century میں اس پر مزید تحقیق کی اور مزید information اس planetary model کی پروائیٹ کی اب دیکھتے ہیں atom is divisible ایک میں third ہے جس کے ذریعے سے ایک بہت ہی heavy element کے nucleus کو accelerated neutron سے ایک تیز دورتے neutron سے target کیا جاتا اور اس nucleus کو دو حصوں میں توڑا جاتا ہے جس سے ایک item divide کیا جا سکتا ہے دو چھوٹے چھوٹے items میں تقسیم کیا جا سکتا دیکھیں لیپ سے ایک neutron آرہا ہے اس کو target کر رہا ہے اور 3 neutron نکل رہے ہیں جو مزید 3 nucleus کو target کریں اور اس طرح سے reaction پھیلتا جائے اور دھیر ساری nuclear energy create ہوگی جو کہ electricity پیدا کرنے کے لئے بھی استعمال ہو سکتی ہے nuclear weapons کے لئے بھی استعمال ہو ہو سکتی ہے یہاں تک ایٹم بانگز کے لئے بھی یہ fusion reaction as a principle کام کرتا ہے اب دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن صاحب الفاظ میں کہتا ہے کہ ایٹم سے چھوٹا particle بھی ہو سکتا ہے اس آیت کو دیکھیں اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر خیامت نہیں آئے گی قسم ہے میرے رب غیب کے جاننے والے کی البتہ تم پر ضرور آئے جس سے آسمان اور زمین کی کوئی چیز زرہ کے برابر بھی غیب نہیں یاد رکھیں اس دور میں عرب کے لوگ ایٹم کو زرہ کہتے تھے تو ای چیز زرہ کے برابر بھی غیب نہیں اور نہ زرہ سے چھوٹی اور نہ بڑی یعنی اللہ تعالیٰ صاحب الفاظ میں کہتے ہیں کہ زرہ سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہو چھوٹے ایٹم میں بھی تقسیم کیا گیا اور پھر ایک ایک فیجن ریاکشن سے کئی نیوٹران بھی نکل کرائے تو یہ possibility ہے قرآن کے ان الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے اور نہ زرہ سے چھوٹی اور نہ بڑی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کیوں نہ ہو اس خطر اللہ کا علم ہے دیکھیں the unbelievers say never to us will come the hour say neighbor most surely by my lord it will come upon you by him who knows the unseen from whom is not hidden the least little atom in the heavens or on earth یعنی چھوٹے سے چھوٹا atom کی شکل میں کوئی چیز چیز بلکہ اللہ کے پاس دوہ محفوظ میں recorded ہے ایک اور آیت دیکھیں اس رسلے میں تجزمہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی کام کرتے ہو تو وہاں موجود ہوتے ہیں جب تو خسن مصروف ہوتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس حال میں بھی ہوں یا جب تم کچھ قرآن کرتے ہو یا کوئی دوسرا کام کرتے اور جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو انگیج ہوتے ہو تب اللہ تعالیٰ موجود ہوتے اللہ کی پریزنس وہاں رہتی ہے اور تمہارے رقصہ ذرہ بھر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں یہاں بھی لفظ ذرہ استعمال ہو رہا ہے عربی میں بھی دیکھیں مسخال ذرہ یعنی ذرہ برابر بھی ایٹم کے برابر بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی چیز موجود ہے تو اللہ کے علم میں ضرور ہے اللہ سے وہ پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر کتاب روشن میں ہے یعنی اگر کوئی چیز ایٹم سے بھی چھوٹی ہو اس کا بھی علم اللہ کو ہے یعنی کوئی ایٹم ہے مثال کے طور پر اس کا structure تیسائے اس کے نیوکلیس میں کھتے پروٹونز کے اطراف الیکٹرونز ہیں تو کتنے ہیں کیسے گھونتے ہیں کس چارج کے ساتھ گھونتے ہیں ان کے آر بیٹس کیسے ہیں وہ مائنر ڈیٹیلز بھی اللہ کو معلوم ہیں انگلیش ٹرانسلیشن دیکھیں اللہ تلہ وہی بات کہتے ہیں کہ تم چاہے کسی کام میں مسروف کیوں نہ ہوں ہم اس کے گواہ ہیں witness ہے دیکھیں انگلیش translation میں ضررہ کا جیگ بلین ایٹم استعمال کیا گیا ہے اللہ اللہ فرماتے ہیں چاہے تم کچھ کام کرو چاہے وہ ایٹم کے برابر ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہم اس کو جانتے ہیں and not the least and not the greatest of these things یعنی ایٹم سے کوئی چیز چھوٹی ہی نہ ہو اور چیز بڑی ہی چیز but are recorded in a clear record یہ چیزیں ایک clear record میں recorded ہیں the final word we will show them our science in the universe and in their own selves until it becomes manifest to them that it the Quran is the truth ہم ان خریب ان کو اپنے خدرت کی نشان یا ان کے گرد و نواح میں بھی دکھا دیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی اور یہاں تک ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی نشانیاں ہم کو اپنے اطراف کے معور میں اور اپنی ذات میں دکھائیں گے کہ ہم پر ثابت ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے اس دور میں کفار قرآن کا انکار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ہی کہ وہ اس لئے قرآن کا انکار کرتے ہیں چونکہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں پائے اس کو انڈسٹینڈ نہیں کر پائے لیکن آج کے دور میں کفار بھی قرآن پر انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں چونکہ لیٹس ڈسکوریز بہت کلیر الفاظ میں قرآن میں موجود ہیں یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا کلام نہ کہ کس انسان کا یہ بات کافی ہو جانی چاہیے انسانوں کو اللہ کے آگے سر چکا دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين